سیر آپ کا پتہ ہو کہ فلسطین کا ایشو سارا چل رہا ہے وہاں ادھر بیت المقدس کا جو ایشو چل رہا ہے اس پہ صدر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جس طرح دنیا کے باقی ممالک نے بھی ریکٹ کیا مطلب سٹیٹمنٹ دیا ہم نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا تو کیا سٹیٹمنٹ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے سے یا ایک دن کھڑا ہونے سے جمعہ والے دن کشمیر کا مسئلہ یا فلسطین کا مسئلہ حال ہو جائے گا دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ دونوں جو مسائل ہیں نا پاکستان وہ ملک ہے ان دونوں مسئلوں کو انہوں نے ہمیشہ پیوٹی پر رکھا ہے کوئی بھی دور ہو آپ کو شاید یاد ہوگا اب آپ کے بچپن میں شاید آپ کو یاد ہو کشمیر میں اگر ایک بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو پورے کا پورا پاکستان بند ہو جاتا تھا اور رضا مندی سے بند ہوتا تھا دکانداروں سے لے کے رکشے والوں سے لے کے پوری ایک مکمل ہرطال ہوتی تھی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے ہم کشمیری کشمیری جو ہے وہ جب شہید ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفنائے جاتے ہیں اس سے بڑا اور رشتہ آپ ان کے ساتھ کیا ہوتاکتا ہے لیکن بڑی بدقسمتی ہے یہ عمران خان صاحب جس اجنڈے پر آئے تھے نا اس اجنڈے میں پہلی شرط یہ تھی کہ کشمیر کا جو ہے نا وہ لکھ کے دے دیں گے آپ انڈیا کو انہوں لکھ کے دے دیا ہوا ہے ابھی ہم جو مرگی بڑھتے مارتے رہے جو مرضی کرتے ہیں لیکن کشمیر ہمارے دیکھیں جو وہاں پہ انڈیا نے کشمیر کو بقاعدہ اپنا حیصہ بنا لیا ہے دیکھیں پہلے وہ ایک متنازع علاقہ تھا دیکھیں جی اب انہوں نے بقاعدہ ایک اس کو اپنا ایک حیصہ بنا لیا ہے جیسے آن تک فلسطین کا معاملہ ہے وہاں کے بارے میں بھی آپ سوشل میڈیا پر اور عمران خان صاحب کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں پھر ڈاکٹر اسرار صاحب حکیم سعید صاحب بہت ساری چیزیں ہسٹوریکل ایسی ہیں جو عمران خان صاحب ادضامات لگتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں میں ایسا اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا کوئی ڈریکٹ ایسا میں نے لیکن کیونکہ اب ہسٹری ہے اب ہسٹری کہ طالب اللہ میں آپ پڑھتے ہیں بہت تو سوالی چیزیں ہیں تو اس کے حساب سے عمران خان صاحب فلسطین کے لیے کیا بولیں گے یا حکومت فلسطین کے لیے کیا بولے گی جو خود دوسرے ملکوں سے صدقے کے چاول لاکر گزارہ کر رہے ہیں ان کی اوقات یہ ہے تو وہ دوسرے کسی ملک کے بارے میں فوج کیا کریں گا دیکھیں سعودی رب نے چالیس ملکوں کی فوج بنائی تھی ہمارے جو سابقہ سپا سلار صاحب ہیں جن کے بغیر پاکستان کا گزارہ نہیں تھا واپس لوٹا وہ اس کے سربراہ ہیں اب وہ کس لیے بنائی تھی مسلمانوں کے لیے بنائی تھی نا تو وہ تو وہ تک نہیں بولے وہ تک نہیں بولے اور یہ جو دوسرے مبالک ہیں وہ وہاں پہ اپنے ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو جو صدر صاحب نے کہا ہے نا وہ بچارے نے بلکہ وہ بہت ساری چیزیں خود نہیں کہتے ان کے ٹویٹ سے ٹویٹ کر دی جاتی شاید اس بچارے کو پتا بھی نہ ہو